اسلام علیکم ایوریون ہر گھر میں بنتی ہے اور ہر کسی کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا اور جو ہمارا طریقہ ہے میں آج آپ کو اپنے طریقے سے سکھاؤں گی کہ میرا طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کا تو سب سے پہلے جو ہے ہم انگریڈینٹس تیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ضروری چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس کے لیے چاہیے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیمہ اور چنے کی دال جو ہے وہ اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں ان کے بغیر تو شامی کباب بنی نہیں سکتے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کیمہ کی جگہ جو ہے وہ میٹ کا یوز کرتے ہیں کہ میٹ کے بناتے ہیں تو میرا یہ ہے کہ میں کیمہ بھی یوز کرتی ہوں اور میں میٹ بھی یوز کرتی ہوں میں دونوں چیزیں یوز کرتی ہوں تو یہ میں باپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اور کون کون سی چیزیں چاہیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس جی تو ہمارے انگریڈینٹس جو ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے کیمہ کیمہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چنے کی دال ہے جس کو میں نے سوک کر کے رکھا گیا اور اس کو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے سوک کر لیں ایک آور یا ٹو آورز کے لیے اس کو آپ سوک کر لیں تو یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ مجھے ذرا زیادہ چاہیے تو اس وجہ سے میں نے زیادہ سوک کیا ہے تو ابھی بھی سٹیل اس کے اندر نیچے پانی ہے لیکن اوپر سے جو پانی تھا وہ میں نے نکال دیا ہے تو یہ ہے چنے کی دال اس کے ساتھ میرے پاس لیم لیک ہے اور لیم لیک جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ بون لیس یوز کریں اور لیک کا جو میٹ ہوتا ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس طرح کی ڈشیز کے لیے کباب کے لیے اور حلیم کے لیے نہاری کے لیے کیونکہ اس کا جو میٹ ہوتا ہے نا اس کے ریشے بن جاتے ہیں اور ہمیں ریشے والا ہی میٹ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے تھوڑے سے برس ہمیں دکھانے ہوتے ہیں تو یہ میٹ ہے لیم کا لیک کا میٹ ہے یہ اس کے ساتھ جو اور انگریڈنٹس ہمیں چاہیے لیکن میں آپ کو ابھی یہ بیسک چیزیں دکھا رہی ہوں پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اس کے بعد ہمیں چاہیے گرم مسالہ ہول گرم مسالہ ہمیں چاہیے جس کے اندر کالی میرچ ہوگی بڑی لائچی جو ہوتی ہے کالی والی لائچی وہ ہوگی لونگ ہوں گے اور دارچینی کے دو تین سٹکس ہوں گے اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا کتنا ہے کیونکہ میں زیادہ بنا رہی ہوں اسے میرے پاس چیزیں بھی ساری زیادہ زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ایک کلو کیمے کے بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کتنا چاہیے وہ بھی میں بھی آپ کو پہلے میں انبریڈنٹس رکھا دوں پھر میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں اس کے ساتھ ہمارے ہمیں چاہیے سوکا دھنیا اور زیرہ اور ان دونوں کا میں نے کرش کر لیا ہے یہ دونوں کرش ہوئے ہیں میرے پاس اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے جنجر اور گارلک یہ لازمی چاہیے جنجر اور گارلک کے بغیر کچھ لوگ اس وقت جب یہ چیزیں ایڈ ہوں گی اس وقت اس کے اندر اونینز بھی ایڈ کر دیتے لیکن میں ایڈ نہیں کرتی اونینز میں بعد میں ڈالوں گی پہلے میں صرف یہ ساری چیزیں ڈالوں گی جی تو یہ ساری انگریڈنٹس جو ہیں ان کو اب ہم جو ہیں ان کو ہم بوائل کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس چیز کو کس کے ساتھ بوائل کریں گے جو میٹ ہے اس کو ہم بلکل الگ بوائل کریں گے اس کو ہم ڈال اور کیمے کے ساتھ بوائل نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ٹائم ان گلنے کی الگ ہے اور ڈال اور کیمہ جو ہے ان کی الگ ہے تو یہ اپنے ٹائم سے گلیں گے اور کتنا پانی کتنے سارے کچھ جلتا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اب دکھاتے ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو بوائل کرنا ہے یہ تو یہاں پہ جو میرے پاس چینے کی دال بچ گئی تھی اس کو بھی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے اور یہاں پر دودھ بوائل ہو رہا ہے اور یہ جب اس کے اوپر سارا یہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم اتار دیں گے اور ڈال کو ہم فل گلا لیں گے یہ ڈال گلتی ہے تو میں آپ کو اس کی بھی نئی ریسپی دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ جو ڈال بچی ہوئی ہے اس کا ہم چینے کی ڈال کا حلوہ بنائیں گے تو یہ حلوے کی ریسپی بھی آپ سے شیئر ہوتی ہے تو یہ ڈال گل جائیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو اس کے اندر ہم نے وہ جو تھا گرم مسالہ گرائنڈ کر کے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس کے اندر یہ جو کرشت زیرا اور کرشت سوکا دھنیا تھا یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں اگر آپ ہول کرنا چاہتے ہیں آپ ہول بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کے ذرا پرابلم ہوتی ہے بعد میں گرائنڈ کرنے کے لیے گرم مسالہ گرائنڈ ہی نہیں ہوتا اور پھر ہمیں اس کو نکالنا پڑتا ہے اسی طریقے سے واپس نا تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گرم مسالہ وغیرہ گرائنڈ نہیں ہوتا اس کے اندر دارچینی وغیرہ جو ہیں ہو نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ اب یہ اپنے آئیڈیے سے اگر آپ کے پاس زیادہ تیز والی ہیں تو صرف آپ آٹھ دس ڈالیں اگر یہ اتنی تیز نہیں ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پندرہ بیسے ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے اس ٹائم پہ لوگ اس کے اندر پیاز بھی آئیڈ کرتے ہیں لیکن ہم نہیں آئیڈ کرتے ہیں میرا جنجر گالک زیادہ ہے کیونکہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس پر میں میٹ بھی آئیڈ ہوگا تو ون کیجی میٹ بھی ہے میرے پاس تو اس وجہ سے یہ زیادہ زیادہ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے میں پانی گا آئیڈ کرتے ہوں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اتنا آپ نے ٹو کپ جو ہے نا ایک کلو میں ٹو گلاس جو ہے نا وہ آپ نے آئیڈ کرنے ہیں تو اس کو اب ہم نے آن کر دیا اب اس کے اندر ہم نے سالٹ آئیڈ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم ٹو سپون جو ہے فل سالٹ کے آئیڈ کرنے گے اس کے بعد ہم اس کو چیک کرنے گے اگر ہمیں اور سالٹ کی نیڈ ہوئی پہلے ہی ہم زیادہ نہیں डالیں گے کیونکہ ابھی ہم نے جب میٹ کو بوائل کرنا ہے تو ہمیں میٹ کے اندر بھی میٹ کا بھی سالٹ جو ہے میں میٹ کا بھی اس کے اندر آئیڈ کر دیکھوں تاکہ ساتھ ساتھ دونوں چیزے بوائل ہو جائے اور میٹ کے اندر بھی ہم پانی آئیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ میٹ کو ہم نے پراپر گلانا ہے پراپر فل گلانا ہے ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اب یہ ہماری جنجر ہے اس کو بھی ہم موٹا موٹا کاٹ دیتے کیونکہ یہ جب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے دال کو اور کیمے کو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گرائنڈ ہو جائی گی ہے میٹ میں ہم نے جو ہے سالٹ ڈال دیا اور میٹ کے اندر بھی ہم جنجر گارلک ایڈ کریں گے اور اس کو پھر ہم کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے اندر اور ہم کچھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ سارے سپائسز جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر بعد میں تو انہوں نے کمبائن ہی ہو جانا ہے دونوں چیزوں نے ایک ہی جگہ پہ ہو جانا ہے تو اس لیے جنجر گارلک جو ہے نا وہ آپ بھی بہت جنرسلی ڈالیے گا اس کے اندر کوئی کنجوسی نہ کیجئے گا کیونکہ میٹ ہے چنے کی دال ہے تو ان چیزوں کو حضم کرنے کے لیے جو ہے نا جنجر گارلک وہ ضروری ہے اس کے اندر اور میٹ کو ٹینڈرائز بھی کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں چنے کی دال جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ادرک کا استعمال زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ چنے کی دال ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہے تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو ہے نا تو لیکن اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ دال کم ہے آپ لوگوں کو دال زیادہ ڈالنی ہے تو آپ لوگ ضرور بلکل ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جتنی مرضی آپ دال ایٹ کر لیں اپنے حساب سے لیکن میں نے آپ کو ایک جو ہے نا رول وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 1kg میں 1.5kg آپ ڈال ایٹ کر لیں لیکن اگر آپ 1kg میں 1kg بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو جنجر ہے وہ ہم اس میٹ کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں سالٹ بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر اب ہم گالک بھی ڈالتے ہیں اس کو بھی گلنے رکھ دیتے ہیں اس کو بھی ہم گلاتے ہیں پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے اس کے اندر کیوں کہ ابھی اس کا اپنی نکلے گا کیمے کا اپنا بھی پانی نکلے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ابھی کافی پانی اس کے اندر ہو جائے گا تو ابھی فی الحال ہمارے حساب سے یہ اتنا پانی بہت کافی ہے اس کے اندر لیکن آپ لوگ دیکھ لیں پہ لگے نہیں قلی دال کو اور پانی چاہیے تو آپ ایک ڈال پانی اور ڈال سکتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں ویسے یہ کیونکہ ہر کسی کی دال کا گلنے کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے کچھ دالیں جو ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں کچھ کافی ٹائم لیتی ہیں تو اگر آپ کی دال نہیں گلی ٹائم لے رہی ہے آپ لوگ اس کو پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی کیونکہ مجھے میں پریشر ککر میں پکاتی ہی نہیں ہوں میں پریشر ککر کو ایزے ہنڈی یوز کرتی ہوں اور پروپر اس کا پانی ڈرائی کرنے تک دال کے گلنے تک اس کو ہم پکائیں گے اور اسی طرح اس کو تو ہم نے بلکل فل گلانا ہے فل کہ اس کو ہم اگر سپون لگائیں نا تو یہ سپون کے لگنے سے میٹ ٹوٹ جائے اتنا گلانا ہے ہم نے اس کو تو یہ دونوں چیزیں کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی تو یہ ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے ابھی بہت گرم ہے تو اس کو یہاں رکھا ہے ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے کہ یہ تھنڈا ہو جائے تو پانی بلکل ڈرائی ہے اور یہ دیکھیں اتنی سٹیم ہے کہ یہ بھی صحیح کلیر نظر بھی نہیں آ رہا ہے تو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں دال بھی بلکل الگ الگ ہے بلکل نہیں ہوا ہے کہ دانا دانا اس کا الگ ہے دال کو گل جانا چاہیے دیکھیں اب اس کو ہم فنگر لگائیں گے نا تو یہ بلکل گلی بھی ہے فنگر لگانے سے ہی گل گئی ہے اس کو بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ فنگر لگاتے ہی گل جائے لیکن بلکل میش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ پیسیں گے نا تو اس طرح کی ہی ہونی چاہیے آپ کے پاس تو اب یہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت گرم ہے اس کو بھی ہم نہیں پیس سکتے اور ابھی ہمارا جو ہے نا لیم تھوڑا سا گلے گا کیونکہ لیم زیادہ زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے کیمہ یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے ہم یہی ویٹ کر رہے تھے کہ یہ تھنڈا ہو جائے تاکہ اس کو اب ہم گرائنڈ کریں گے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہماری دال تھی ہلوے کے لئے جو میں نے بوائل کی تھی یہ بوائل ہو چکی ہے اور اس کو آپ نے دانہ رکھنا ہے تاکہ آپ ایسے کریں کیونکہ بلکل نہیں گلانا آپ نے اس کو بلکل اس کا ہلوہ نہیں بنا دینا گلا گلا کے اس کو اتنا ہی گلانا ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو یہ ٹوٹے گا اس کو چاپ کرنا ہے اس کو بھی میں چاپ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ ہماری لین بھی تیار ہو چکی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پکر کس طرح ہو چکی ہے بلکل گل چکی ہے یہ یہ اس کے اندر ادرک ہے جو میں نے ڈالا تھا لیسن ادرک تو وہ لیسن تو اندر ہی اس کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے گھل جاتا ہے لیکن ادرک نہیں ہوتا تو ادرک کو ہم ان چیزوں کے ساتھ ہی چاپ کر لیں گے جب ہم ان کو چاپ کریں گے اب اس کے ساتھ ہمیں جو چیزیں چاہیے یہ تو ریڈی ہے اب اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہری مرچے ہرہ دھنیا پوزینہ اور پیاز میں نے بتایا تھا نا پیاز ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا جب ہم یہ چیزیں بوائل کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بعد میں پیاز کو ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایگز بھی ایڈ کریں گے تو میں اس کو سارے کو گرائنڈ کرتی ہوں اس کے بعد دال کو بھی گرائنڈ کرتی ہوں ہلوے کے لیے اور یہ ساری چیزیں بھی میں چاپ کرتی ہوں اور ان سب کو پھر میں کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ فائنل جو ان کی ہوگی وہ کیا ہونا ہے ان کا تو یہ سب کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پیس لیا ہے ہم نے اس کو سارے کو اور یہ جو ہے یہ لیم ہے سارا جس کو میں نے ہاتھ سے ہی سارا اس کو کونٹی کے اندر کوٹ لیا ہے لیم کو اور اس کے اندر ہی اب ہم نے ہرے مسالے وغیرہ سارے ایڈ کر لی ہیں اور جو یہ ہے یہ وہ دال اور کیمے کا مکسچر ہے اس کو الگ میں نے اس کو چوپر کے اندر اس کو چوپ کیا ہے لیکن اس کو چوپ نہیں کرنا اس کو آپ نے یا تو اتنا گلا لینا ہے کہ یہ گل جائے اور اگر نہیں آپ سے ہوتا تو پھر آپ اس کو کونٹی کے اندر ایسے کوٹ لے تب ہی اس کے ریشے ریشے بنیں گے بس یہ ہی اس کے اندر محنت ہے جو اس کو آپ کو لیم کو یہ دیکھیں اس کے پھر اس طریقے سے یہ جب ریشے اس کے اندر کباب کے اندر آتے ہیں نا یہ یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ کیونکہ اگر آپ اس کو ساتھ ہی پیس لیں گے تو وہ تو کیمہ بن جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب ہم یہ کرتے ہیں کچھ لوگ انڈے جو ہیں نا وہ بعد میں لگا کے فرائی کرتے ہیں کچھ لوگ انڈے اس کے اندر ہی ملا لیتے ہیں تو میں بھی اس کے اندر ملاؤں گی کیونکہ اس سے بغیر انڈے کے جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو اس کی لک بہت اچھی آئے گی ایک تو اس کی لک بہت اچھی آئے گی اور دوسرا اوپر سے اس کا جو خستہ بنیں گے اور اس کے بہت اچھے بنتے ہیں اگر کبھی گھر میں ایک نہیں ہے فوراں آپ نے فرائی کرنا ہے جلدی سے تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ جی پہلے ایک چاہیے آپ کو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری کونٹیٹی بہت زیادہ ہے تو اس کے اندر تو پانچ چھے جائیں گے اگر آپ بھن کیجی بنا رہے ہیں تو آپ دو ڈال لیں اگر آپ کو لگے چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو تین بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ نہ ڈالیں آپ سکپ کریں اسی طرح اس کو مکس کریں اس کے ٹکیاں بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے جب آپ نے فرائی کرنا ہے تو آپ نے ایک کو بیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے کباب کوڑ فرائی کر لینا ہے تو میں بھی جب بچوں کو بنا کے دوں گی شامی ٹکی کباب وغیرہ بناوں گی تو میں بھی اس کو دوبارہ سے انڈے کے اندر ہی کروں گی کیونکہ اس کا مزہ پھر نہیں آتا تو میں نے تو ابھی اس کے اندر پانچ ڈالنی اور ابھی میں اس کو مکس کر کے دیکھوں گی اگر مجھے اس کے بعد بھی لگا کہ مجھے اور ضرورت ہے تو شاید میں ایک اور ڈال لوں گی تو میں سکس ایک کر لوں گی لیکن پہلے میں ان کو ہی مکس کر رہوں گی اس کے اندر سب چیزوں کو یہ آپ الگ سے بیٹ کر کے بھی ملا سکتے لیکن میں نے نہیں کیا لیکن آپ لوگ اس کو بیٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس سارے کو مکس کریں اونین وغیرہ بھی میں نے اس کے اندر پہلے ہی ملا لی ہے تو وہ شاید آپ کو کہیں نظر آئیں چاپ کر کے ڈالی بھی ہیں میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہے اونین نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ رہی ہے یہ اونین ہے اس طرح چھوٹی سی بلکل چاپ کر کے اس طرح سے آپ نے اس کے اندر اونینز ایڈ کرنے ہے اور آپ اس کے اندر منٹ ڈالیں کرینڈر ڈالیں گرین چیلیز ڈالیں جنجر گارلک ہم پہلے ہی اس کے اندر ایڈ کر چکے ہیں تو اس کی میں ساری تکیاں بناتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو مکس کر کے جی تو ہلوے کے لیے ہم سب سے پہلے دو سپون جو ہے ہم نے یہ گھر کا ہومیٹ دیسی گھی یہ ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ والے ہم سارے ڈرائی فروٹس جو ہے پہلے ان کو فرائی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاپے میں اپنی مرضی کے اور ڈرائی فروٹس کشمیش یا کچھ اور چیزیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ ان سے ڈرائی فروٹس یوز کرتے ہیں تو جب تک یہ فرائی ہوتے ہیں ان کو زیادہ پیم نہیں لگے گا جب تک میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دال یہ دال پیس لیے ہم نے اور یہ دال جو ہے نا یہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہ بلکل یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے دانے دانے ہیں یہ بلکل جو ہے پاؤڈر نہیں بنی لی ہے یہ تھوڑی دانے دار ہے تو یہ دال میں نے بوائل کر کے اس کو میں نے پیس لیا ہے تو اس کو اس شکل میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ سارے ہمارے ڈرائی فروٹس فرائی ہو جائیں تو ہم ان کو فرائی کر کے نکال لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم اور بٹر ایڈ کریں گے جو یہ ہم نے فرائی کرنے ہیں ڈرائی فروٹس ان کو ہم نے گھی میں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بٹر ڈالیں گے تو بٹر جل جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اور سارے ڈرائی فروٹس بھی کالے کالے ہو جائیں گے تو اس لیے ہم نے جو ہے نا یہ ڈرائی فروٹس ان کو کریں گے ہم گھی کے اندر یا آپ کی مرضی آپ کے پاس جو بھی گھی ہے آپ اس کے اندر کر لیں اس کو اور اس کے پاس جب ہلوہ بنے گا تو ہلوے کو ہم بٹر میں بنائیں گے کیونکہ بٹر سے ہلوے کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے بیسیک ہی سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی پریفرنس ہے پر میں زیادہ جو ہے نا میٹھے جو ہیں وہ میں بٹر میں نہیں بناتی ہوں مجھے بٹر میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ موٹے موٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں بادام بھی تھوڑے سے اور ان کی خوشبو بھی اچھی نائس آنے لگ دی ہے ان کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس ہم نے صرف ان کو فرائی کرنا ہے بس ایک منٹ رال لگے گا تو یہ فرائی ہو جائیں گے بس یہ فرائی ہو گئی ہم نے نکال لیتی ہے جیسے کہ آپ دیکھنے ہی دیکھیں اتنے نائس ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کوئی بھی بٹر لے لیں اور یہ دیکھیں کہ میرے سکھی گرام بٹر ہے یہ اس کو میں نے حاف کر لیا ہے اور حاف یہاں پہ چلا گیا ہے اور حاف میں نے بھی بچا لیا ہے اگر مجھے لگا کہ اور ضرورت ہے کیونکہ یہ ملت ہو رہا ہے اگر مجھے لگا کہ دال ہے تو دال بہت زیادہ بٹر لے چھنے اور اس کے ساتھ یہ چھ ساتھ الائچیں ہیں جن کو میں نے کوٹ لیا ہے تو ان کی بہت اچھی کچھو آئے گا اور اس کو ہم نے اچھو ڈال دی گیا ہے ابھی یہ حاف بٹر ہے اور اگر چھوڑا تو اچھو ہے تو ہم اور بچیں ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ جیسے ہی الائچیں کچھو آنے پہ لے ہوگی اس کے اندر اب جنے ہم یہ دال کو ایڈ کر دیں گے یہ ایک کپ دال تھی اس کو میں نے اُبالا ہے اُبال کے اس کو پیس لیا ہے اور اب اس کو ہم بھونیں گے جیسے کوئی بھی ہم ہلوے کے لیے بھونتے ہیں جیسے آپ بیسن کا ہلوہ ہوتا ہے یا سوجی کا ہلوہ ہوتا ہے اس کو آپ بھونتے ہیں اسی طرح اس کو بھونیں گے جب تک کسم سے خوشبو نہ آنے لگ جائے اسے ہم نے بھونتے رہنا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بھن چکا ہے کیونکہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ دانیدار ہو گیا ہے یہ بہت اچھا جو ہے نا اور اس وقت جو ہے نا اس کے اندر ہم ہاف کپ شگر کیا وہ اٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک کپ ہے تو اس میں پہلے ہم ہاف کپ اٹ کریں گے اگر کم لگا تو ہم بعد میں اور اٹ کر لیں گے لیکن پہلے ہی آپ زیادہ نہ ڈال دیں ایک کپ نہ ڈال دیں ایک کپ میں کہ یہ نہ ہو کے بعد میں وہ زیادہ ہو جائے یہ حل ہوتا ہے کم کا اور یہ جو میں نے دودھ گرم کیا تھا یہ بھی پک پک کے دیکھیں اس کا کلر بلکل پینک ہو چکا ہے تو بسم اللہ اس کو بھی اس میں اٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے اس کو اب ہم جب تک بھونیں گے جب تک یہ سارا دودھ ڈرائی نہ ہو جائے اور سارا آئل جو ہے وہ اس کے اوپر نہ آ جائے تو اس کو بھی ہمیں ذرا پانچ دس منٹ لگ جائیں گے آپ بھی اتنا ٹائم لگائیں اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کریں کیونکہ حلووں میں صرف بھونائی ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا حلوہ اچھا بنتا ہے جتنا زیادہ آپ بھونیں گے اتنا زیادہ آپ کا حلوہ اچھا بنے گا اور اس وقت جو ہے کہ ہم یہ اس کے اندر سارے جو انہیں فرائی کیے تھے یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں نٹس جی تو یہ ہمارا حلوہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس کا جو دودھ تھا اس کے اندر وہ سب ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کو بھون کے بعد یہ ہے کہ یہ جب اس دانے دار بلکل ہو جائے نا اس کے اندر بلکل پانی نہ رہے تو یہ آپ دیکھیں بلکل آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ ایسے ایسے ہوتا ہے یہ چپکے گا نہیں اور جب تک اس کے اندر پانی ہے تو یہ چپکاوہ رہے گا گیلا گیلا رہے گا لیکن جب یہ بلکل بھون جائے گا اس کا سارا مویسٹر ڈرائی ہو جائے گا تو پھر یہ ایسے ہو جائے گا تو یہ بلکل تیار ہے مزے دار بہت زیادہ مزے دار حلوہ جی تو یہ مزے دار حلوہ جو ہے یہ تیار ہے اور یہ آئیڈیل ہے اس ویدر کے لیے ونٹر کے لیے اور اس کے اندر آپ اس سے بھی اور زیادہ ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں میں نے اس لئے زیادہ نہیں ڈالے کے سمٹائمز بچے لائک نہیں کرتے لیکن جو لوگ لائک کرتے ہیں وہ اس میں جتنا حلوہ ہے نا اتنے ڈرائی فروٹس بھی اس کے اندر ڈالیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بلکہ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ خجورے بھی آئیڈ کرتے ہیں کاٹ کے تو جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں فکس ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو بھی چیز آپ پسند تل ڈالتے ہیں لوگ تل بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں آپ تل بھی ڈال سکتے ہیں مطلب ونٹر کے حساب سے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں نا وہ آپ اس میں ڈال لیں تو یہ بہت ہی مزے دار حلوہ تیار ہے تو آپ ضرور ضرور یہ حلوہ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹو سپون آئل ہے کیونکہ ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے ان کو ہم ڈیپ فرائی نہیں کریں گے تو میں آپ کو دونوں طریقوں سے فرائی کرنا سکھاؤں گی اس کو ایک کے ساتھ بھی اور ویڈاوٹ ایک بھی تو یہ پہلے سب سے پہلے بسم اللہ یہ میں ویڈاوٹ ایک اس کو فرائی کرتی ہوں اور ایک میں آپ کو ایک کے ساتھ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں دونوں کی شکل بھی دکھا دیتی ہوں کہ فرائی ہونے کے بعد کیسی شکل ہوگی ان کی کیونکہ اگر آپ نے اس کو برگر وغیر میں لگانا ہے بنز کے ساتھ اس کو آپ نے اگر بنانا ہے تو پھر اس کو آپ ایک کے ساتھ کر لیں اگر آپ نے ویسے ہی ہائیٹین وغیرہ کر رہے ہیں یا چائے کے ساتھ تو بغیر ایک کے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ان دونوں کی میں آپ کو شکل دکھاؤں گی کہ کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں جی تو دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کو تھوڑا خورا براؤن نظر آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا سا ایک سائٹ سے کوئی کوشت ہے تو اس کو فلپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اگ کے ساتھ اگ کے ساتھ یہ شکل ہوگی اور ویڈاؤٹ اگ جو ہوگا وہ یہ شکل آئے گی کسی پیاری شکل آئی ہے یہ دیکھیں آپ خود ہی ڈیفرنس دیکھ لیں دونوں کی شکل دیکھ لیں دونوں کی کلر دیکھ لیں میں پرسنلی یہ والا زیادہ پسند کرتی ہوں جس کے اوپر اگ نہیں لگا ہوتا لیکن اس کو فرائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے یہ ایزی ہے تو آپ لوگ اس طرح بھی کر لیں اس طرح ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا صرف شکل کا فرق ہے اس لیے میں دونوں شکل آپ کو دکھانا جاتی تھی کہ یہ فرق ہے تو یہ آپ اس طرح سے بنائیں اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ٹیسٹی لگیں گے بہت مزہے گا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہماری آ جاتا ہے حلوہ تو یہ ہمارا حلوہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بنا اور یہ اتنا سارا یہاں سے خالی بھی ہو چکا ہے کیونکہ یہ اتنا ٹیسٹی بنا کہ اسی وقت گرم گرم وہ ٹرائی کرنے کے لیے میں نے صرف چیک کر آیا تھا لیکن چیک کرنے میں ہی ماشاءاللہ یہ آدھا ہو چکا ہے تو یہ دونوں ریسپیز بہت ہی اچھی بنی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائی کریں اور اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری تھی ملیجین فوڈ والی اس میں بھی سسٹر نے پوچھا ہے کہ جو چپس کا مسالہ ہے وہ کس طرح بنائے میں نے حالکہ شیئر کیا لیکن پھر بھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا کر دکھاؤں تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے لئے جلدی بناوں گی جی تو وہ میں سسٹر کے لئے انشاءاللہ جلدی وہ ویڈیو بھی بناوں گی جو ملیجین چپس کے اوپر جو سالٹ اینڈ پیپر والا جو مسالہ ڈالا جاتا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ جلدی بنا کے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو دونوں ریسپیز بہت پسند آئیں گی تو آپ لوگ یہ دونوں ریسپیز ضرور ضرور ٹرائے کریں اور پھر کومنٹس سے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو زیادہ کباب کو ایک سا پسند آیا ہے ویڈا اگ اور ویڈا اگ اور وہی بات ہے ہمیشہ کی طرح کہ پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں آپ کے کومنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں بہت انجوئے کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لکھتا ہے اور اگزیکٹلی سیم وہی بات کہ پلیز سبسکرائب کریں یا بڑا بہا